فرنس آج کی ویڈیو میں بات کرنے جائے رائے بچن اور ایشوریہ رائے بچن کی فائٹ کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ایشوریہ اور ابھی شیخ بچن آپس میں ڈائیوورس کیوں لینا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں اور میڈیا کے سامنے جب ایشوریہ کو ابھی شیخ بچن اگنور کیا ہے تو اس کے بعد ایشوریہ نے میڈیا کے سامنے ابھی شیخ کو کیا کھری سنائی ہے تو یہ سب کچھ آنے کے لئے مارے ساتھ بنے رہے اور چینل کو کر لیں سبسکرائب فرنس جیسے کہ اب سب ہی چاندے کہ ایشواریہ رائے بچن اور ابھی شیک بچن کو والی وڈ انڈسٹری کے ایک سٹرانگ کپل میں سے مانا جاتا ہے جو ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ سب کچھ ایک دوسرے کو سمجھا جاتے ہیں جس کے لئے ان کو زبان کا استعمال نہیں کرنا پڑ تھا تو دوستو اب یہی کہا چاہ رہا ہے کہ اپنی فلم کی پرموشن گھومر کے دوران ایشواریہ رائے بچن کو اگنور کیا ہے ابھی شیک بچن نے کیونکہ فلم کی پرموشن کے دوران کچھ ایسی بھی ٹاؤن سے بڑی سلابرٹیز بھی آئیں تھی یکے جن کے چلتے ایشواریہ رائے چاہ رہی تھی کہ ابھی شیک ان کو بھی ٹائم دے اور ان کو یہ فیل کروائیں کہ ان کی آپس میں کتنی اچھی بانڈنگ ہے لیکن ابھی شیک نے جب ایشواریہ کو اگنور کیا تو یہ سب کچھ ایشواریہ برداشت نہیں کر پائیں انہوں نے بہت زیادہ اس چیز کو مائنڈ کیا اور یہ ریلائز کروانے کی پوری کوشش کی ابھی شیک کو کہ وہ اس طرح کی انسلٹ نیکس ٹائم برداشت نہیں کریں گی بلدوستو اب اس طرح کی خبروں کا یوں نکل کر سامنے آرہا جہاں پر ابھی شیک بچن جن کی ایش کے ساتھ بانڈنگ کو بہت ہی زیادہ فیم مل چکا ہے کافی زیادہ فیم کا باعث بن رہی ہیں یہاں پر ابھی شیک بچن جو کہ ایشواریہ کو میڈیا کے سامنے اگنور کر چکے ہیں میڈیا کے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی ہے کہ ایشواریہ اس چیز کو کیسے مائنڈ کر کے ابھی شیک بچن کی فلم گھومر کی پرموشن سے واپس لوٹ گئیں گی بلد ابھی شیک اور ایشواریہ کے اس پیہیوئر پر آپ کیا کہیں گے ضرور کریں شیئر ملتے ہیں نیکسٹ اپریٹ میں